بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو چینل بھی خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری مزے مزے کی ریسپیز انجوائی کر رہے ہوں گے جی تو آج ہم بنا رہے ہیں شلجم کا اچار یہ بہت ہی مزے کا اور حازم اچار ہوتا ہے مکر میں پہلی بتا دوں یہ پانی والا اچار ہے تھوڑی سی ڈیفرن ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کرے آپ لوگ کو یقیناً اچھی لگے گی یہ خاص شلجم کا اچار ہوتا ہے مگر اس کے اندر آپ ایک دو ویجیٹیبلز اپنی پسند کی اور اٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ گاجر اور مولی تو میں نے اس کے اندر تھوڑی سی گاجر اٹ کری ہے چلیں رسپی کو شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے گنتی کی چار سے پانچ چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے ہوں گی شلجم کا اچار ڈالنے کے لیے سب سے بہت میں میں نے شلجم لیا ہے ایک کلو کی قریب شلجم لیا ہے ان کو میں نے چھیل کر اور ان کے سلائسز کر لیا ہے بہت زیادہ باریک سلائسز نہیں کرنے درمیانے سائز کے ان کے سلائسز آپ کر لیں ساتھ ہی میں نے ایک موٹی سی گاجر لیا ہے اس کو بھی میں نے سلائسز کر لیا ہے درمیانے سائز کا تین ٹیبل سپون کٹی بھی لال مرچے ہیں پھر ہمارے پاس رائی ہے پانچ ٹیبل سپون بلکل باریک پی سیوئی اسی سے ہمارے اچار میں کھٹاس آئے گی کچھ بو آتی ہے تو میں نے تین بنچز لہسن کے لے لیا ہے ابھی میں ان کو چھیلوں گی اور ان کو میں مکسر کے اندر ڈال کے باریک باریک بلکل ان کا پیسٹ بنا لوں گی گرینڈ کر لوں گی بس یہ دیکھیں سب آسان سی چیزیں ہیں جن سے آپ کا بہت مزے کا اچار ڈالنے والا ہے آپ لوگوں نے ہماری ریسیپی کو ضرور ٹوائے کرنا ہے اور جو لوگ ہماری چینل پر نئے ہیں انچہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو جا کے پیس جلی سے سبسکرائب کر لیں بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے کوئی زیادہ مینط والا لمبا چوڑا کام نہیں ہے سب سے بہلے تو آپ کیا کریں کہ دو پتیلے پانی کے بھر کے آپ چولے پر رکھ دیں ایک پتیلے کے اندر ہم اپنے شلجم کو وائل کریں گے جو ہم نے کاٹ کے رکھے ہیں اور دوسرے کے اندر ہم گڑ کا پانی پکائیں گے بہت ہی معذرت انگیڈنٹس بتاتے ہوئے میں آپ لوگوں کو گڑ کا بتانا بھول گئی تھی اس اچار کے مین دو ایلیمنٹس ہیں ایک تو ہماری رائی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہم پیس کے استعمال کریں گے دوسرا گڑ ہے گڑ ہم اس میں استعمال کریں گے رائی سے اچھی خٹاس آئی گے اور گڑ سے پانی میٹھا ہوگا تو اچار ہمارا کھٹا میٹا اچار بنے گا یہ دیکھیں ایک درمیانے سائز کا میں نے گڑ کا ٹکڑا لے لیا ہے اب ہم اس کو پانی میں ڈال کے پکائیں گے اور اتنا بکائیں گے یہ بلکل پانی کے اندر اچھی طریقے سے گھول جائے پانی میں اچھا سا بوائل آ جانا چاہیے پانی بلکل اچھے سے پکا ہوا ہونا چاہیے ہمیں کچھا پانی اس اچار میں استعمال نہیں کرنا ہے خوب اچھی طریقے سے پکا ہوا پانی ہم نے اس اچار میں استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں گڑ ہمارا بلکل گھول گیا ہے اور پانی میں بھی اچھی طریقے سے بوائل آ گیا ہے پانی خوب اچھی طریقے سے ہمارا پگیا ہے اب اس سٹیج پہ میں کیا کروں گا اس کا چولہ بن کر دوں گے اور پانی کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی پانی کو خوب اچھی طریقے سے آپ تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں بلکل اس کو روم ٹیمپلیچر پہ آنا ہے پھر ہم اس پانی کو استعمال کریں گے بلکل تھنڈا پانی زچار کے اندر ہم نے استعمال کرنا ہے جب تک کہ پانی تھنڈا ہو رہا ہے ہم اپنے شلجم کو بوائل کر لیتے ہیں اور ان کو بھی بوائل کر کے رکھ دیتے ہیں پانی میں بوائل آ گیا ہے اب ہم شلجموں کو اس کے اندر ڈال دیں گے اپنے سارے ساتھ میں گاجری بھی ڈال دیں گے اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ آپ کے جو شلجمیں ہی ہلکی سے نارم ہو جائیں ہلکی سے گل جائیں پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں شلجم اوبلتے ہوئے یہ دیکھیں ان کا ہلکا سا رنگ بھی بدل گیا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہلکی سے پک گئے ہیں نارم ہو گئے ہیں اب ہم ان کو اسٹرین کر لیں گے اور ان کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے بلکل ویسی جیسے ہم نے گڑ کے پانی تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے خوب اچھی طریقے سے ہم نے گڑ کے پانی کو بھی تھنڈا کرنا ہے اور ہم نے یہ شلجم اوبل ہے ان کو بھی ہم نے بھومی ٹیمپریچر پر لے کر آنے خوب اچھی طریقے سے آپ دونوں چیزوں کو تھنڈا کر لیں شلجم ہمارے اچھے سے تھنڈے ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر اپنے سماب مسالے ڈال دیں گے جو ہم نے نکال کے رکھے ہوئے تھے اور مسالے لگا کے ہم اس کو 3 سے 4 گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ مسالے جو ہیں اچھی طریقے سے شلجموں کے اندر رج جائیں یہ جو 3 بنچز میں نے آپ کو لہسن کے دکھایا تھے ان کو میں نے مکسر کے اندر دال کے پیز بنا لیا ہے پانچ ٹیبل سپون لہسن کے میں اس میں ڈال لائی ہوں بہت اچھی خوشبو آتی ہے لہسن سے اس لیے ہم لہسن جو ہے زیادہ کونٹیٹی میں اس کے اندر ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون کے قریب کٹی بھی لال مرچے ہیں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کا اکورڈنگ مرچے کام اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ مرچے پسند دیں تو آپ لوگ مرچے زیادہ کر دیں تمام مسائلیں ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب ہم ان کو ہلکے ہاتھ سے بلکل میکس کریں گے کہ شلجم ہمارے ٹوٹے ہیں اب بس ہم اس کو ڈھک کے چھوڑ دیں گے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے آپ زیادہ ٹائم کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں ایسا کوئی مسائلہ نہیں ہے کبر کر کے اب اس کو بس آپ چھوڑ دیں چلیں گائز 5 گھنٹے ہو گئے ہیں شلجم کو مسائلہ لگائے ہوئے اب ہمارا ٹائم آگے ہے اچار کو اسیمبل کرنے کا پانی تو ہمارا پہلے ہی ٹھنڈا ہو چکا تھا گھڑ کا اچھی طریقے سے اب ہم اس کو اسیمبل کریں گے کوئی بھی آپ ایک بڑے سائز کا جار لے لیں اپنی اچار کی کونٹیٹی کے حساب سے شیشے کا چاہیں تو شیشے کا لے لیں میرے پاس پلاسٹک کی بڑھنی ہے میں نے یہ لے لی ہے کچھ بھی نہیں کرنا بہت سمپل ہے سب سے پہلے آپ اپنے مسائلہ لگے ہوئے سارے شلجم ڈال دیں بڑھنی کے اندر اور پھر یہ اپنا گھڑ کا پانی ڈال دیں بس تین سے چار دن کے لیے اب آپ اس کو ڈھکے چھوڑ دیں ویلکم بیک گائز تین دن ہو گئے تھے مجھے مدید صبر نہیں ہونا تھا تو میں نے اچار نکال لیا ہے الحمدللہ بہت ہی اچھا خوشبودار اچار ڈالا ہے کھٹاز بھی اس میں آنے لگی ہے ہلکی سی اب بھی اچار صحیح سے کھٹا ہوتا نہیں ہے کہ ہم اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں شلجم کا اچار خاص طور سے مٹر پلاو کے ساتھ ہماری پسند کر رہا جاتا ہے دالوں سے بھی بہت اچھا لگتا ہے میں تو خیر ہر کھانے کے ساتھ ہی شلجم کا اچار کھاتی ہوں آپ لوگ بھی ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگ شلجم کا چار زیادہ کسی ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت زیادہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ مگر جانے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک کرنے مت بھولیے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی